بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت سمپل سی اس کی ایکویشن ہے کہ یہ کوئی دالتیں نہیں ہیں یہ آپ نے ٹوم میں نا پتلی تماشا دیکھا ہوگا کوپٹ ہوتا ہے جس کو ایسے ملی حلا کے پتلی تماشا کرتی ہے یہ جائے جو اندر بیٹھے ہیں نا یہ صرف پتلی ہیں ان کے دھاگے کئی اور ہیں ابھی بجلی نہیں ہے جیسے ہی وائی فائی ہون ہوگی جیسے ہم کے ورس اپ پر فیصلہ آ جائے گا جیسے اب آپ کو سنا دیں گے یہ صرف قوم آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت اور اختیار ہی نہیں کہ اپنی مرزی سے فیصلے کر سکیں یہ دالتوں کے بار ختم کر دیں یہ کمپلیکس ہے نا کچھ اور لکھ دیں دلالی والا کام رہ گیا گرائے پر دیتے نہ دالتیں بچی ہیں نہ جوڑیشی ہیں یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں میرے میری قصد قادم فائیسل صاحب سے بھی درخواست ہے آپ اتنا سخت گھوڑ رہے ہیں تو انہیں عدالت لگ جائے گی تو انہیں عدالت قدلوں پر تو انہیں عدالت کوئی نیا کام نہیں ہمارے پہ لگا سکتے ہیں ٹائز سہی نہ لگایا کوڑ نہ پہنے ہم پہ لگا نہیں لگایا نا کسی اور پہ لگاتے ہیں نیالا کی سپیڑانے پہ ان کی آٹر پہ نہیں لے کے آیا لگائے تو انہیں عدالت جورتی نہیں ہے قطلی تماشے والے پہ بٹھائے ہوئے ہیں جنجوں کی کرسیوں پہ ان کتنی کپیسٹ ہی نہیں ہے فیصلہ کرتے ہیں وائی فائی پکڑتے ہیں وائی فائی آن کرتے ہیں وائی فائی فیصلہ آجاتا ہے یہ سنا دیتے ہیں تو خان کو ان عدالتوں سے بھی صاحب خان صاحب نہ تو عدالت پیش کر کے ان کا ٹرین ہو رہا ہے نہ اڈیالہ کے اندر ٹرین ہو رہا ہے یہ مجھے بتائیں بنگلہ دیکھ یا شارجہ دبائی ہوگا یہ مریق میں ایک نئی عدالت بان رہی ہے وہاں سارے جان کٹھے ہو رہے ہیں یہ خان کا ٹرائل مریق میں ہوگا اس کا ٹھیکہ بھی ہوا ہے ادھر بھی یہی والے جج ہوگی یا کوئی اور جج ہوگی مریق میں بھی ایسے ہی جج ہوگی ایلینٹ تو نہیں منگمار ہے کی ایک چھوٹے سے پروگرام کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی تو ہو سکتی ہے الحمدلہ میرے میں پہلے کافی ہیں اجا جی جارے رکھی گا ایف ایر کا کوئی شن دیکھیں میری بات سنیں آپ میڈیا کے سارے لوگ آئے وقلہ آتے ہیں وقلہ بحث کرتے ہیں وقیل کو ایسی بحث کا کیا فیدہ کہ جج نے اس کی بحث سن کے فیصلہ نہیں کرنا جج نے موبیل دے کے فیصلہ کرنا مجھے بتا دینا نہ ٹرائلی در ہو سکتا ہے نہ ٹرائل جیل میں ہو سکتا ہے ٹرائل نے ہونا کہا ہے اگر آپ لوگ ٹرائل نہیں کر سکتے بھی خان کو بیل پر بھی بھی دیں جب خان کی سکوٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب آپ کی ادارے خان کو سکوٹی دے لیں گے یہاں آنے تک تب ہم ٹرائل بھی کر لیں گے جب خان کہتا تھا زمان پارک سے نکلتا تھا چار سو کلومیٹر کر کے آتا تھا تب حملہ نہیں ہو سکتا تھا تب خان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا تب ہم کہتے تھے کہ ویڈیو کیمرہ پر کر لو آن لائن کر لو تب کہتے تھے نہیں ہے چاہے ایمبولنس میں آنا پڑے آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہی پپٹ جج کہتے تھے ایمبولنس میں آنا پڑے ایمبولنس میں آئے آج موت مڑ گئی ہے آج ایک دس کلومیٹر ڈیالہ سے آپ نہیں لے کے آ سکتے آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے جناب صاحب صاحب میں آپ کو بلکل کہہ رہا ہوں آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ نے پہلے دن کہا تھا میں تلاور نہیں ہوں وہاں آپ تو تلاور سے بھی آگئے ہیں جنہوں تلاور تلاور جو کرتا تھا نا کسی دھر کی سیڑ لیتا تھا تو تگڑا ہو کے کھڑاتا آپ بات کچھ اور عدالت میں کرتے ہیں فیصلہ آپ پہ کچھ اور نکل آتا ہے جیسے میر بانی کریں ایک ہی دفعہ خان کے دو سو کیزنہ اکٹھا ہے فیصلہ لکھے دے دیں جیسے صاحب ایک ہی دفعہ سنا دیں آپ کو بھی بار بار نہ آنا پڑے ہمیں بار بار نہ آنا پڑے انشاءاللہ بودران صاحب یہ بتا دیتی ہے کہ امران خان صاحب کو کس وجہ سے نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ خوف ہیں خان صاحب کو اس وجہ سے پیش نہیں کرنا چاہتے ہیں میرا خان جب آئے گا نا ادھر تو میرے خانے ایسے کرنا ہے اور ان کی جان نکل جانے ہیں یہ جو خان کا بازو ہے نا یہ بازو جو ایسے مکہ کرتا ہے یہ نہیں ان کو لانے دے رہا تو میرا خان آئے گا مکہ بھی بنائے گا اور پھر ایسے کرے گا اور لگ پتا جائے گا انشاءاللہ پروگرام بڑگی ہے پروگرام تو پروگرام تو آج عدالت کا بڑگی ہے پروگرام بھی بڑھ گئی ہے جیل بھی بڑھ گئی ہے ساری بڑھ گئے ہیں سپری ڈینٹ بھی بڑھ گئی ہے سپری ڈینٹ بھی بڑھ گئی ہے اس فیصلی کی آپ بار بار استعداد کر رہے ہیں کہ ایک ہی مدبہ جج صاحب وچسپ سے آرڈل لیں اور فیصل لکھ دیں وہ فیصلہ متوقع طور پر تو عمران حان کی فانسی عمر گرد یا پھر چودہ سال سزا کی طور پر ہونا ہے یہ مران خان ظلفکار علی بھٹو نہیں نہ یہ وہ قوم ہے یہ خان کو فانسی والی بات کر کے تو دکھائیں ہم قوم تو صبر کر کے بیٹھ گئی آٹو فرنٹی کو پیلٹ پیپر ملے گا مور لگا لیں گے اگر قوم سے آپ پیلٹ پیپر بھی چھین لیں گے مور بھی نہیں لگانے دیں گے تو پھر قوم نے کچھ تو کرنا ہی ہے یہ ملک ایسے تو نہیں چلی جانا ساری عمر ایسے ہی چلی جانا ہے یہ غلام ابنِ غلام ابنِ غلام نہ یہ شریف خاندان کی جگیر ہے نہ یہ پھٹو خاندان کی جگیر ہے آزاد لوگ ہیں آزاد قوم ہیں مسئلہ ہمارا کسی کے ساتھ ہے نہیں ہماری تو ایک ہی خواہش ہے انتخابات کریں ہمیں الیکشن لنے دیں قوم خان کو پسند کرے تو خان آ جائے گا قوم کسی اور کو پسند کرے گی تو وہ آ جائے گا تمہیں جگڑا کیا ہے اچھا بودھر صاحب کال نواز شریف کو پیش کیا بڑی سیکیورٹی لگائی گئی تھی بڑی ہیوی جن کی سیکیورٹی لگتی ہے وہ ہی گاڑیاں آگئے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانچویں مرتبہ کا وزیر آدم بن چکا ہے چوتھویں مرتبہ تو وہ بن گیا الیکشن کے بعد پانچویں مرتبہ بن جائے گا اتنے بڑی سیکیورٹی میرے لیڈر نے ایڈیالا میکال کہا ہے کہ پاکستان میں جس کے ساتھ شریف لگ جائے وہ آگے چلا جائے تو اس کیلئے قانون کو شریف نہیں رہ جائے تو ہم نے پاکستان میں جس کے ساتھ بھی شریف لگا اس نے ترقی کی ہے شریفوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے لیکن مجرم ہے چلے سے بھگا ہوا تھا ایک دن میں گیا ہے جیل میں کیونکہ اس کے ساتھ شریف آتا ہے وہ شریف خاندان ہے ان کا لوہ شریف بجلی کا کام ہے تو پاکستان کو بنا رہے ہیں کل جب آیا نواز شریف صاحب آگے آگے فوج کی گاڑیاں تھی بیندر کی گاڑیاں تھی اس کے بعد دوسری پولیس تھی اب ہی پوشش کر رہے ہیں وہ یہ نواز شریف کو انشاء اللہ تعالی یار ہم وہ نشانی ایدر بھی دیں گے یہ کہ وہ واقعی ہے پھر واپس آ جاتا ہے لیکن اس کی بادری جا چلا جاتا پھر آ جاتا ہے اس کو نشانی ایدر بھی ملے گا پڑی یہ بارک دیم نے اس کا نام سجیست کیا ہے فیصلہ ہوگا تو ہم اسے روکیں گے جب فیصلہ لکھا جائے گا فیصلے کو نہیں روکیں گے فیصلے کو نہیں روکیں گے کہ میرا بھائی ایک پپٹ یہاں سے ہائی کٹ جائیں گے ہم نے دوسرا پپٹ کوئی تو اس ملک میں انصاف دے گا فیصلہ اٹھا کے کسی اور حضارت میں جانا ہے ہمیں سبرین پورٹ پاکستان میں بھی کازی فائزیسہ صاحب کازی صاحب کے کازی ان کا نام بھی کازی ہے کازی کا کام انصاف کرنا کازی صاحب کا فیصلہ ہوئے آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں جی تک کازی کے فیصلے کی کتنی عونر ہوتی ہے آپ کے سامنے یہ پھر کیا کازی ہے اس کا مطلب تو یہاں کا الیکشن نہیں ہوں گے پس 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 اگر یہ بات ہم نہیں ہونا سکتے